سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ہم آج عید کے پہلے دن موجود ہیں اور آپ اس مہمان کو جب اسمبلی کے فلور پر یا پھر میڈیا کی پریس بریفنگ میں یا میڈیا کانفرنس پر یا کسی پروگرام میں دیکھتے تھے بڑی گرجدار قسم کی آواز اور حکومت وقت کے لیے بڑی مشکلات پیدا کرتے ہوئے شخص ہیں وہ ہیں اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ صاحب پاکستان تحریق کے انصاف کے سیلے رانو ماہ بہت شکریہ شیخ صاحب آپ کے وقت کا آج ہم آپ کی بہت کڑکدار قسم کی باتیں ہیں وہ بڑا اس کے ساتھ ساتھ اصل چیزیں جو ہے آج عید پر پناہیں گے آپ کو پہلے تو بہت بہت عید مبارک ہو خیر مبارک خیر مبارک اور میری طرف سے میری فیملی کی جانب سے پاکستانیوں کو مسلمانوں کو آپ سب کو بہت بہت عید مبارک بہت شکریہ جی اور ایک اور بڑا ایک کریکٹر ہمیں چند دن پہلے جب یہ سامنے آیا تھا وہ کریکٹر تھا ایک بڑی چھوٹی سی معصوم سی بچی کی صورت میں لیکن جب وہ جیسے میڈیا پر اپیر ہوا تو لگا کہ بھائی یہ اتنا آسان اور ایزی نہیں لینا وہ ہے حلیم عادل شیخ صاحب کی صاحبزادی آئیشہ حلیم اور آئیشہ جو ہیں وہ اس وقت صاحب نے ہے جب حلیم عادل شیخ صاحب کو گرفتار کیا گیا زمنی الیکشن کے سلسلے میں اس کے بعد ان کی جب وہ اپیرس ہوئی میڈیا میں تو ایسا لگا کہ یہ تو شاید کو اندر بڑی زبردست قسم کی ٹریننگ چل رہی تھی اور اس ٹریننگ کے صورت میں وہ آئی ہیں یا پھر یہ اچانک باپ کی محبت میں ایک بیٹی کا سامنے آنا ہے آج ہم اپنے پروگرام میں ان سے بھی بات کریں آئیشہ پہلے تو بہت شکریہ آپ ہمارا پروگرام کا حصہ بنی اور عید مبارک آپ کو بہت بہت علیہ وآل شیخ صاحب پہلے آپ سے آغاز کر لیتے ہیں کیونکہ آئیشہ بیٹھیں ہیں بیٹیاں بہت بڑا فخر ہوتی ہیں باپ کی اور جب آپ اپنے ذات کی حد تک پیار محبت دونوں کا ہے لیکن جب آپ چلے گئے جیل میں اور پھر آپ کو لگا کہ آئیشہ میں اتنی ہمت اتنی طاقت اتنی جرت ہے اور اس نے جس طرح سے اس کیمپین کو اٹھایا اور پھر وہ کراچی سے لے کے اسلامباد تک ہر ایک کی زبان پر تھا پی ٹی آئی کے ہر بندہ بیٹھ کے پروگرام میں وہ بات کر رہے تو یہ ہمارے لیے تو بڑا سرپرائز تھا آپ کا کیسا ایکسپیرینس تھا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپیرینس جو اس وقت مجھے اندازہ نہیں تھا اب میں جب بھی جاتا ہوں کہیں بھی جاتا ہوں تو جب میرے ان دنوں کے ذکر ہوتا ہے تو آئیشہ کے ذکر ضرور ہوتا ہے کہ جی آپ کی بیٹی نے جس انداز سے وہ آئی جس انداز سے اس نے بتایا سب کو چونکہ میں اندر تھا کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ ہوا کیا ہے اور ماشاءاللہ جس انداز سے چونکہ میں نے ان سب کو ایک دفعہ کہا ہوا تھا کہ بیٹا یہ ہماری زندگی فیملی کو کہا ہوا تھا کہ یہ سب چلتا ہے تو کبھی کسی سے کچھ مانگنا نہیں ہے کسی سے کچھ یہ نہیں کہنا کہ جی ظلم ہو گیا یہ ہو گیا لیکن حقائق سے ضرور اگاہ کرنا ہے اپنے حق کی بات ضرور کرنی ہے تو الحمدللہ میرا سر فخر سے اس وقت بلند ہو جاتا ہے کہ جب اکثر جہاں ملتا لوگ ذکر کرتے ہیں کہ آپ کا کیس جس انداز سے کسی کو پتا نہیں تھا جس لوگ انہوں نے بتایا تو سمجھ میں آیا باقی سب پریشان تھے سب لوگ لگے ہوئے تھے لیکن لوگوں کے نیچ پتا تھا ہے کیا الحمدللہ جس انداز سے اور جس دلیری سے اور جس انداز میں اور الحمدللہ مجھے پتا تھا آئیشہ تو ماشاءاللہ مجھے پتا تھا بچپن سے ہی کہ یہ بہت چھوٹی سی تھی تو سمجھ لیتی کہ میں جلسے سے سپیچ کر کے آئے بہت چھوٹی سی تھی خود واقعہ بتائیں گے اپنا میرے ساتھ گئی تھی کسی تو وہ واپس آگے کہہ رہی تھی کہ میں نے ابھی جلسے سے تقریر کیا ہے میں نے یہ کیا وہ کیا ہے دو ڈھائی سال تین سال کی تھی ہے تو الحمدللہ اور اس کے بعد ہر موقع پہ مطلب ہے کہ دیکھئے مجھے پتا تھا گھر کے ایک محول ہوتا ہے تو جس انداز سے آئیشہ نے سنبھالا اور جس انداز سے میں کہتا ہوں میں تو آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں وہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طریقے سے میرا ساتھ دیا جائے گا اور میڈیا نے آپ دوستوں نے اس چیز کو آئیشہ میں نہیں تھا آئیشہ میں جس طریقے سے آپ سب نے بلایا میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں آپ سب کا آکھیں بلکل آئیشہ نے جس طرح آئیشہ آپ کو بھی بتا تھا کہ آپ کو اتنی محمد ہے آپ میں اور یا یہ پھر ایک سیاسی گھر کی تربیت تھی یا باپ کی محبت تھی کہ آپ اس طرح نکلی ہیں سوشل ورک وغیرہ کے حوالے سے تو آپ کا سنتے رہے ہیں ہم لیکن ایک سوشل ورک کرنا ایک بلکل ڈیفرنٹ چیز ہے اور اس طرح سے سیاسی ماہاز پہ کھڑے ہو جانا اور وہ بھی اتنے تاکتور لوگوں کے اور حکومت وغیرہ کے سامنے یہ سوچا تھا آپ بیسے کرنے ہی میں ہم لوگ پشید رہا ہی بات کر رہے تھے دیکھیں سوچ کے نہیں اس وقت تو بہت اموشن تھے سیلنگ تھی چیزیں آکے لیکن دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آج سے نہیں باپا کو تو پتا ہے کہ بچپن سے چھوٹی چیزوں سے لے کے سوشل ورک سے لے کے ان کی کیمپین سے لے کے پاپا کی 2018 election میں مجھے یعنید نیشن پہ انٹرنشپ ملی تھی لیکن election تھا تو سب کچھ ہو اچھا کہ میں واپس آگی تھی میں لس آنجلیس میں ہوتی تھی تو وہ ایک connection تو تھا اور دوسرا ہے کہ ہمارا ایک پہدر کو رکھوں گا آپ کو election میں پوری election تھا مجھے اگلے دن کا نہیں پتا ہوتا تھا دوسرے دن صبح کو رات کو دے تک گاگتے تھے صبح کو مجھے ایک پورا پروگرام ملتا تھا جو کہ آج یہاں یہاں جانا ہے وہ عائشہ بنا کے دیتی تھی اگلے دن کا پلان یہ پیچھے سے بیٹھ کے سب چیز منیج کر کے دیتی مجھے کوئی پلان نہیں ہوتا تھا آگ کی کامیابی میں بہت 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 حال ہے جی الحمدللہ اگلے دن کا پورا پلان یہاں سے مجھے تیار ہو کے ملتا تھے یہ آپ کا اسکراجہ سب لوگ کو کوئی کوئی نیشن کرے گا مجھے پیپر مل جاتا ہے اس کو فالو کرتا سامنے یہ تو عائشہ آپ پہلے سے تیار تھی اس جان کے لئے آپ کے گھنٹیاں جانتا ہوتا ہوں نہیں تیاری کی بات انفرنسکلی آجاتا ہے ایک بات میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ ہم جب بڑے ہوئے تو اکثر لوگ ہوتے ہیں ٹی وی پر کچھ دیکھتے ہیں تو بہت برا ہوا کوئی حادثہ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے اور آگے چینج کر جاتے ہیں ہمارا جو ڈیفرنٹ آپ برگنگ وہ یہ تھی کہ بابا کچھ بھی دیکھتے ہیں جب آپ بڑے ہوئے تو تو بولتے تھے کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے اپنا جتنا ہو سکتے ہیں تو ای ٹھو بھجپن سے ہمارے انتے استر تھی چیز اور پھرم جب بابا کو دیکھ رہا ہے تو ان نے بولا کچھ کرنا پڑے گا خود سے بتانا پڑے گا لوگوں کو پتا نہیں تھا سب سے بڑی بات یہ تھی تو کوئی پلان نہیں تھا لیکن اللہ اللہ کا شکر ہے اور مطلب جیسے پاپا نے بولا بہت تینکفل ہوں میں آپ سب لوگوں کا میڈیا کا کہ میں نے کسی کو نہیں ریچ آؤٹ کیا سب نے مجھے ریچ آؤٹ کیا میں نے سب نے مجھے پلاٹکوم دیا سب نے مجھے اپرچونیٹی دی کہ میں جا کے پاپا کا ریالیٹی بتا سکوں پوری سیچویشن ایکسٹرین کر سکوں تو وہ ایک مطلب ایک ٹریننگ تو خیر نہیں لیکن اب dóndeyi الگنگ مجھے راید تو سوچ رہے ہیں اب دمینگ پ절ی چیزوں کے بعد آگے چل کے پریکٹیکل پولیٹکس میں آنا کیا آپ کے اببہ اببہ تک ایک اپنے پوزیشن لیڈر ایک سب سے بڑی پوزیشن کے اندر مہا موجود ہیں سوچا ہے کہ پریکٹیکل پولیٹکس میں آنا چاہیے لیکن میں نا دائنیسٹک پولیٹکس میں بلیو نہیں کرتی کہ اببہ ہے تو میں کروں نہیں ہے ہم پانچ بین بھائیں ہیں تو اگر ایسے کے سارے کے سارے تو ایک شروع سے تھا ایک جذبہ ہے وہ میں ڈینائی نہیں کروں گی کچھ کرنے کا چاہے وہ سوشل فرانس سے ہو چاہے وہ سیاست کے اس میں مجھے نہیں بتا فر شور ابھی تک میں نے بیچریز کیا تھا یو سی ایلیس سے پولیٹکل سائنس میں اور دیولمنٹل اکنومکس میں بھی میں ہاورٹ سے ماسٹرز کر رہی انٹرنیشن ریلیشن میں تو تیل تو ہے میری یہ وہ کس ریل میں آتا ہے وہ کسی ایک ایک ایڈیمک فورم میں آتا ہے ایک پولیٹکل فورم میں آتا ہے وہ چیزیں ٹائم کے ساتھ ساتھ کوئی ایک سیٹ پارک پہ نہیں ہے لیکن یہ پلان ضرور ہے کہ کچھ کرنا ہے لیکن کرنا ہے کیلئے پاکستان کی پولیٹکس میں آپ جیسے جو نوجوان ہیں جیتنے پڑے لکھے بھی ہیں اور ان کے جو جتنی بھی ایڈیوکیشن ہے وہ بالکل ریلیونٹ ہے کہ اس وقت کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو میرا خیال ہے آپ کو آنا چاہیے بہت زیادہ سخت سخت ہارڈ باتیں میں نے اس لیے آغاز میں کیونکہ ہم آپ کو جب دیکھ رہے تھے تو میرے لیے بڑا سرپائزنگ تھا میرے لیے بڑا فکر تھا کہ ایک باپ کی بیٹی اس طرح سے آگئے لیکن میری اپنی دو بیٹی ہیں تو بڑا اچھا لگتا تھا ہم چلے کچھ عید کی حالے سے بات کر لیتے ہیں یہاں اتنا سچ جان آپ نے اس کو مطلب بنا دیا آپ شروع سے اپ برنگنگ ایسے ہوئی پر آپ کی محبت میں ہو گئے لیکن ویسے باپ بیٹی کے رشتہ کیسا ہے میں کہا کہ اس سے خوبصورت کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی بھی دور تھی یہ امریکہ میں تھی میں یہاں تھا لیکن ہم چھوٹی چھوٹی بات پر ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے ماشاءاللہ میں کہے یہ سے مطلب بیٹیوں کا رشتہ اور خاص طور پر آئیشہ کا تک الگ میرا تعلق رہا میں شاہ سے بچپن سری ایک ڈیفرنٹ تعلق رہا اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جیسے آپ کی بیٹیاں ہیں تو بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں بلکل لوگوں کا کوئی جوڑ نہیں ہے ماشاءاللہ اس میں مدب احساس پیار محبت اور میرا تو مدب اتنی دور ہوتے ہوئے بھی ہمارا رابطہ ہے مشور مدب یہ میری مشیر بھی ہے ہر مشورے پر مشورے بھی اس سے کرتا ہوں ماشاءاللہ یہ شروع سے اور اس کے مشورے کو فالو بھی کرتا ہوں یہ بڑی زبردست بات ہے کہ پھر تو اس کے بعد آنا چاہیے ہم تو خیر ایک یہ ایک الیک ٹوپک ہے کسی دن اس پہ آئیشہ ہم آپ سے ضرور بات کریں گے کچھ اور مہمانوں کو بلا کر کہ یہ جو ہم موروسی سیاست کی بات کرتے ہیں یہ موروسی سیاست مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے چیئرمن بن جائے اٹھ کے کوئی صدر بن جائے نیچے سے کام کرتے ہوئے اگر آئیں تو اس میں کوئی حرج بھی جو میں نے کہا نا اس پہ بتا رہا ہوں کہ مطلب لوگ کہتے ہیں نا آئیشہ وی سیاست میں نے کہا آئیشہ کو جو ایک ڈراؤ بیک ہے سیاست میں آنے کا وہ صرف یہ ایک میری بیٹی ہے یہ بھی ایک منٹ ہو جاتے ہیں لیکن ماشاءاللہ باقی اس کو اللہ کہا ہے جو اس ملک کو چاہیے جس طرح وہ سب کچھ ہے اس میں کیا کہ جی میری بیٹی ہے پی ٹی آئی کے اندر کہیں اور ہوتی لیکن الحمدللہ آئیشہ خود جو ہے اگر اس کی کسی کو ضرورت ہے اس کی جہاں ہے ماشاءاللہ جو اس کی جگہ ہے وہ انشاءاللہ ملے گی اس کو لیکن میری وجہ سے نہیں اس کی اپنی وجہ سے اور الحمدللہ اس کے اندر تمام چیزیں جو کسی بھی اس ملک کے لیے کسی جو ہمارے فیوچر پولٹیشنز ہیں جنہوں نے ملک کو سنبھالنا ہے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں جو ہونی چاہیے لیکن اس چیز کو کلیر ہم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ سمجھے کہ حریم عدل کی بیٹی ہو گئی الحمدللہ اس کے اندر بہت کچھ ہے میں ہمیشہ اس کے فیور میں ہوتا ہوں کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ مہروسی سیاست میں یہ جہاں سے اچانک سے اٹھ کے اپوزیشن لیڈر کی بیٹی اور اپوزیشن لیڈر بنیا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے ایک وہ وسیعت نکل آیا ہے اس کے بعد بندہ چیز نہیں ہے لنگی ایک وہ ہونی چاہیے مشورے تو لیتے ہیں آپ سے بابا کوئی جب آئی یہ عید کا موقع ہے پہلے دو ماہ پہلے اید گزری ہے چھوٹی تو ایدیش ایدی میں وہ کھلے دل میں ہوتا ہے کہ ہاں جتنے اچھے مشورے دیتے ہیں اتنی اچھی ایدی مل رہی ہے اس بار اپنے وہ ایکوالیٹی میں ملتی ہے جتنی سب کو ملتی ہے اتنی مجھے ملتی ہے یہ اچھا لیکن پہلے کتے تھے آپ تو چلے خود سے ہم آگے بچھے لیکن پہلے ہوتا تھا ساید میں سے سلط کر دیتے تھے چلے خود سے پہلے ہوتا ہے کہ مجھے ستزا داؤ اور مجھے مل جاتی تھی لیکن پہلے کتے ہیں پہ پا کا کتے ہیں پہ نے بات کی میں سے بھی میں بھی وہاں تھی تو میں بھی ان کے پوچھے بگایے کوئی decision نہیں لگتی ٹائم زون کو پڑتا لس آجلیس بلکل 12 گھنٹے پیچھ ہے تو میں ویڈ کرتی تھی اکسر کے بھے پہ پہ اٹھیں گے میرے ملتی ہے تو پھر میں کوئی decision نہیں لوں گی میں بھی میں وہاں پہ الیکشن پہ کھڑی ہوتی ہماری پابلک انورسٹی تیر 32000 سٹورنٹھے تو اس میں بھی مجھے ایک پارٹی جیوش سینٹرک پارٹی ہی انہوں نے کہا کہ ہم ٹکٹ دے رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑا اہم چیزیں اس کو دیکھیں آپ کیمپین پند کریں گے ہم آپ کی اور آپ کھڑی ہوجائیں ہمارا ازاد الیکشن سٹیٹ پہ کیونکہ میں مسلم تھی انٹرنیشنل تھی جیوش سینٹرک کو بتا تھا کہ یہ جہودیوں کی باتی تھی مطلب میں آپ کے ان کے لئے سامنے کے لئے سامنے کے لئے تو میں نے پاپا کو قول کیا کہ پاپا دیکھیں چیمپین کی پند ہو جائے گی میں پاپلی جید بھی جاؤں گی لیکن دل نہیں ماندھا میرا کہ میں ایڈیولوجکلی اعلی نہیں کرتی اور وہ مجھے اپنا ریس کا ایڈیوز کرنے کے دیکھو ہم کلنے ڈائیورس ہیں کہ ہم نے ایک مطلب پاکستانی پاکستانی اور نے کھڑا کر دیا پاپا نے کہا کہ ہم نے کافی دسکشن کی اس ٹوپر اور میں اپنے دیپیننٹ نہیں کھڑی اور وہ صرف اس سے کہ پاپا نے مجھے اس پر کھڑا دیا کہ کر سکتے ہیں پھر وہاں پہ پاکستانی سٹوڈرنس مسلم سٹوڈرنس پتہ نہیں کس طرح سے میں اپنے اپارٹمنٹ کے اندر کیمپین میٹنگ کرتی تھی یہاں سے پاکستان سے شرد سپرنٹ ہو کے وہاں جا رہی ہیں میں نے پتہ کیا ایک پورا آگے پیچھے پورا ہے اللہ کا شکر اللہ کا کرم کہ میں نے پر پاکستانی پر کرتی مجھے پورا ہوں کہ سٹاف ملا لے اس پارٹی کو مجھے اس پارٹی کو ہرایا اس میں اس پارٹی کو حجس نے مجھے دیا کہ ان سے ان کا دکلائن کیا ان کے اندرینٹ کھڑی ہوئی اندرینٹ کیا رہے کیا اس سے جیتی وہ ساری چیز ہیں اس طرح پاپا کو پاپا نے بڑی پارٹی پر آیا یہ بھی ایک بچہ تھی میں نے پہلے بھی کہا وہ اپ برنگنگ آپ کا وہ بھی ہے وہ بڑا اچھا اور بڑی زبادست بات ہے کہ آپ نے اس وقت بڑا اچھا ڈسیجن یہ بھی لیا کیونکہ آپ کے خود نظریاتی طور پر بھی ایک معاملہ تھا پر آپ کے بابا کی بڑی اچھی ایک مشورہ تھا تو اس میں آپ سٹورنٹ لیڈرشپ میں اگر آگئی ہیں سٹورنٹ پولیٹیکس میں تو پھر تو میں یہ سمجھ نہ ہوگی اگر آنے والے وقت میں ہوں گا بلکل ایسے تو اس 2013 میں چھوٹی دستا ہے تو بہت فاملی میں ہوا کہ کیسے بیچیں گے چھوٹی ہے بچی اور all of that stuff ساری چیزیں پاپا میرے ساتھ گئے پاپا اسی ہوتیل میں رہتے تھے اس ہوتیل میں میں رہتی تھی اسی بس میں جہاں سے میں جاری تھی اس کے ساتھ والی مطلب ایک ہوتا ہے ڈر بھی لگتا ہے اس آئی چیزیں تو کبھی بھی مطلب ایک جو میں مطلب ایک ہوتا ہے تو اس فرد سے کہ انہوں نے مطلب بولے کہ نہیں آپ کر سکتی ہو مطلب کوئی چیز تھی اور مطلب اپنے ٹائم سے اپنی بزی سکیجول سے ٹائم نکالنا پندرہ بھی اس دن نکال کے میرے ساتھ تھے ہر پوائنٹ پہ مطلب میں اپنے سیشنز مہتی لیکن پاپا پورے ٹائم نیوک بھی رہے میں تو یہ آپ کی گفتگو سوکتا ہے مجھے مزا رہا تھا میرا خیالتا ہم ایسے ہی عریق مادم شریف صاحب کا انتظار کر رہے تھے وہ مسوفتی آج اید کے دن ہے تو ہم آپ کے ساتھ یہ ہی اگرد ہے آپ کے ساری اچیومنٹس ہیں تو سب سے زیادہ بخر بھی باپ کو اپنے بچوں کے کامیابیوں پر ہوتا ہے شاید پوری دنیا میں کوئی نہیں ہوتا اچھا میں آپ سے تھوڑا سا کیونکہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں سیاسی آدمی سامنے بیٹھا ہو تو سیاسی سوال نہ ہو رہا ہو یہ کیا وجہ ہے آپ ہمیشہ نراز ہیں باکستان پیپلز پارٹی سے ہر وقت پیپلز پارٹی سے نرازگی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کوئی تو کام اچھے کر رہے ہوگی نا باکستان پیپلز پارٹی کہیں تو آپ خوش ہو جائے کریں آپ ہمیشہ کوئی نہ کوئی میم میں نکال رہے ہوتے دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ آج میں میں وہ ساری باتیں نہیں کروں گا کہ ان کی میں بتا دوں کہ جی انہوں نے آٹھ ہزار نو سو ارب کا کیا شر کر دیا انہوں نے آٹھ ہزار نو سو ارب کی کرپشن گھر دی انہوں نے کیا کر دیا میں کچھ وہ نہیں کروں گا دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے گورنمنٹس ہوتی ہیں پارٹیز ہوتی ہیں دیکھیں دل دکھتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اتنا ساتھ ہی اگر خیال نہ ہو مطلب کہ کورنمنٹ میں پارٹی ہے تیرہ سال سے ہے کلیم کرتی ہے اور یہ شہر شہر کراچی جو کہ ملک کو پالتا ہے صوبے کا 90% ریونیو ہم جنریٹ کرتے ہیں کراچی آئٹس اور آج ہمارا نام دنیا کے دس میں گھنڈے ترین شہر کے اندر جو لیویبل نے ان میں شامل کر دیا جائے آج کیوں ہم پریشان ہوتے ہیں ہر روح سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایمبولنس نہیں ملی گدہ گاڑی پر لاش جا رہی ہے چنسی پر جا رہی ہے مٹسائکل پر جا رہی ہے پانچ بچے کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کوٹ لالو میں دسٹرک نوشیروں میں سکول کے بچوں پر وہ گاڑی چڑھ جاتی ہے ان کو گدہ گاڑی کے اندر رکھے لے جاگا ہسپتال لے جاگا ہسپتال کا ڈاکٹر صاحب وہ بند کر کے لئے لوگ گئے وہ ہوتے ہیں ایمبولنس آپ کے گھر پچابی پڑی ہوتی ہے تلپ تلپ گئے پانچ بچے مر جاتے ہیں اور یہ سب چیزیں میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں یہاں کتے کی ویکسین نہ ملنے کے اکثر رہیبیز کے شکار بچے آپ کو آخری وہ آپ دیکھیں رہیبیز کے کسی پیشنٹ سے ملے سب سے علمناک ہوتا ہے پتا ہوتا ہے پانی مانگ رہا تھا اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ابھی شام صبح کل صبح پرسوں تک مل جائے کیوں نہیں ملتا کہ اس کو ویکسین وقت کے اوپر نہیں ملی ہوتی پانچ زار بچے جو ہیں اور مرد اس میں لڑکانہ میں ایٹس لگ گئی ساری چیزیں ایٹس یہ نہیں کہ جو ایٹس لگتی ہے موتانی کہیں سے آگئی اور کسی وجہ سے سرنج آٹولکس سرنج نہیں تھی آٹولکس سرنج کے ایک پنگا ہو گا تیرہ سار تو بات ہے اتنا سندھ میں اور صرف ان کی پلیننگ ہوتی ہے یہ پیسہ ہے بجٹ آیا چودہ سو ارب اب بلالہ انگیزرداری صاحب بلاوالہوس اچھا بھے کس کس دپارٹمنٹ کے کتنے پیسے ہیں ٹھیک ہے بھے اتنا تو پہلے پہنچا دو ہمارا شیئر مطلب وزیر کو کہتا ہے چلو آٹسائیڈ بجٹ مل جائے گا مطلب اس سطح پر کلپشن کر دی گئی ہے اس سطح پر میں کہتا ہوں زیادتی ہے اور جب بندہ قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر کیسے کیوں نہ اور خاص بات ہے اگر ہم بھی نہیں بولیں گے یا تم سسٹم گھرسا بن جائے میں آپ کو بتاؤں ہر مہینے دو مہینے بعد ان کے کچھ لوگ آتے ہیں صرف کہتے ہیں یا جو لینا ہے لیلو بس تھوڑا سا حلکہ اچھا سیاست کرو تقریر کرو لیکن کہتا ہے گھو اس کے نہ مارو میں مجھے کوئی نہیں کہتا میرا الیکشن نکلاتی سے لڑتا ہوں میں پورے سن میں جاتا ہوں تو بات ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہے نا اس کے بعد میں روک نہیں سکتا اور میں سمجھتا ہوں میرا فرض ہے ہمیں ایکسپوز کرنا ہے اور بات یہ یہ وہی سے ہے جو عمران خان نے ہمیں چکھا ہے لیکن آپ پر یہ الزام بھی حکومت وقت لگا رہی ہے کہ آپ کے خلاف جناب انکوائریز ہیں آپ کے خود جو ہے وہ لینڈ گراب کی ہوئی ہے آپ نے بہت ساری جگہوں پر قبضے ہوئے تو پھر آپ پر بھی الزام یہ لگا رہے ہیں ایشو یہ ہے کہ میں تو ہم تک کھلی کتاب ہے نہیں ان سے یہ پہلے سٹارٹ ہوا تھا کہاں سے 2018 کی 3 جنوری کو ہم نے گنے کی ریلی نکالی گنے پہلے اومنی اومنی چل رہا ہوتا تھا اس کو پتا نہیں تھا کہ اومنی کا اصل مالک کون ہے تو وہ ہم نے لنک کیا پہلی دفعہ اومنی گروپ ازرداری گروپ کہ یہ کتھے ہیں ہم نے ریلی نکالی 3 جنوری 2018 کو ریلی تھی اب 20 جنوری سے انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگئی انٹی کرپشن میں انٹی کرپشن اور اس کے بعد ان کے صوبے میں رہتا ہوں ان کے پاس رہتا ہوں الحمدللہ دھائی سال بعد انہوں نے بھیجا ایسی سی ون میں سارے الزامات کے ساتھ کہ ایسی سی ون ایسی سی ون چیف سیکٹری چیرمن انٹی کرپشن اور وہ اس ایم بی آر ہوتے ہیں انہوں نے اپنی انٹی کرپشن سے رپورٹ بھیجوائی انہوں نے کہا کہ there is no کرپشن no crabbing بورڈ اور ریونیو کا اشیو ہے اور وہ بھی میرا ذاتی نہیں ہے کوئی خود ایسی سی ون جب نہیں کاٹ سکے تو بیان دینے سے تو نہیں ہوتا میں تو اگر میرے پیر زمین پہ نہ ہوتے اگر میرے ہاتھ صاف نہ ہوتے تو میں اتنا کھل کے نہ بول رہا تھا بہت میں کوئی سپرمن تو نہیں ہوں الحمدللہ یہ الزامات ہیں الحمدللہ راج کھلی کتابوں سب کے سامنے ہوں ادھر بیٹھا ہوں پکڑا بھی تو الیکشن والے دن میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کی زیادہ ووکل ہونے سے عمران خان صاحب نے آپ کو پوزیشن میں سمجھتا ہوں یہ تو کپتان کی مرضی ہوتی ہے خالی ووکل ہونا ہی نہیں ہوتا میں سمجھتا ہوں کپتان کی مرضی ہوتی ہے کس کو اوپن کرانا ہے کس سے بالنگ کرانی ہے کس کو پیچھے بھیجنا ہے جس کو جس کھلاڑی اور الحمدللہ اپنی پارٹی کے ساتھ مطلب ہے جو پارٹی کے ویک ورکر کو کرنا چاہے ہو کرتا ہوں لیکن آپ کی پارٹی آپ نہیں سمجھتے دوہزار اٹھارہ میں جس طرح سے آپ نے سیپ سویپ کیا دوہزار اکیس تک آتے آتے آپ کی پارٹی بڑی کمزور ہوگی ہے زمینی الیکشن میں جو نتائج ہے وہاں انتخابات سے بہت مختلف گورنمنٹ میں جو پارٹی ہوتی ہے شروع کے دن اس کا ایشو ضرور ہوتی ہے ہم مثال دیتا ہوں آپ کو دوہزار تیرہ کے الیکشن میں ہم نے ساڑھے آٹھ لاکھ ووٹ لیے تھے اس کے بعد دوہزار پندرہ کے زمینی انتخابات میں ہم نے ایکلاس پیشتر ہزار بوٹ لیے تھے کراچی سے میں کہتا ہوں فکر کی بات نہیں دوہزار تیرہ میں ساڑھے آٹھ لاکھ ووٹ دوہزار پندرہ میں ایکلاس پیشتر ہزار ووٹ اور دوہزار اٹھارہ میں پورا کراچی سویپ یہ تو دو ہماری ٹو فورٹی نائن جو سیٹ ہے وہ واحد سیٹ ہے جو چھ سو ووٹ سے ہمارے جیتے تھے باقی کراچی میں سیٹس ہیں جو پچاسزار سے جیتے ہیں چالیسزار سے ستہ ہزار سے اور اس کا اکیلی سیکٹ ہے اس سیٹ سے کہ ہمارا ٹو فورٹی نائن اگری کرتے ہیں لوگ نہیں گئے جس کی وجہ سے لوگ ناراض تھے پھر کینڈیڈیٹ کا جو سیلیکشن تھا وہ ہمارا اتنا اچھا نہیں تھا دونوں چیزوں کی وجہ سے اور لازمی بات آئی جو اس وقت حالات ہوئے پھر وہ ٹی ایل پی کے ایریہ تھا ٹی ایل پی کے معاملات کڑے ہوئے تو وہ ہمارا ہلکا کبھی سے نہیں تھا ہم نے چھینہ تھا دو ہزار آہ آہ تھارہ میں اور الحمدللہ بات یہ ہے کہ لیڈر ہی سخت فیصلے لیا کرتا ہے اگر ہماری شورٹ سائٹڈ لیڈرشپ ہوتی مران خان صاحب کی تو ہم صرف پانچ سال کا سوچتے کہ اگلا الیکشن کیسے جیت رہے ہیں خان صاحب نے اگلی نسلوں کا سوچ ہے پچاس سال کا سوچ ہے جس کی وجہ سے کوئی سخت فیصلے کی الحمدللہ آج ملک کی ڈیریکشن آپ دیکھئے ٹھیک ہو چکی ہے ملک کیا اور یہ جو کام ہوا وہ کہا absolutely not ایک کام بھی کوئی لیڈر کر سکتا ہے سخت فیصلے لیڈر کر سکتا ہے ٹھیک ہے اپنا وزن اپنی قوم پہ ڈالا اگر ہم نے کچھ چیزیں بڑی ٹیکسز بڑے سب کچھ ہوا تو اپنی قوم پہ وزن ڈالا الحمدللہ ہماری نوز اپ ہو چکی ہے ایک دو سال دھائی سال کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھے گا اگلا جو الیکشن ہے وہ بھی اپنا انشاءاللہ آپ کو امید لگ رہے ہیں ابھی دیکھتے ہیں کہ اگلے دو سال میں کیا سکتہ آل ہوتی ہے آئیشہ آپ وزی بھی ہیں لوگوں ساتھ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہی ناجمہ ہمیں ایک بریک لینا ہے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر آپ کو ایک اور جو سپوت ہیں حلیم عدل شیخ صاحب ان سے ملوائیں گے اور میں جب معلوم ہوا ہے کہ وہ بہت بڑا ایک کام کر رہے ہیں اور ایسے علاقے میں کام کر رہے ہیں جہاں پرسلن میں شاید سب سے زیادہ ضرورت ہے آپ کون سے بھی ملوائیں گے عدل شیخ صاحب سے مزید بات ہوگی ہمارے ساتھ بلاول بٹو صاحب کو مستقبل وہ دوزار تیس میں وزیراعظم بن رہے ہیں تو کیا واقع ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان اب متحمل نہیں ہو سا ایک تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ دوزار تیس میں ان کے موری پہنتے سال نہیں ہے صحیح سب سے پہلے تو ٹیکنکل ہی آؤٹ کر دے دیکھئٹڈ ہے بن نہیں سکتے دوزار تیس میں آہا یہ کی پیس سوچیں گے بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پھر سے آپ کو عید مبارک کہتے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں پروگرام میں اپوزیشن لیڈر سے ان اسمبلی حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے کچھ ان کی زندگی کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں ان کے پولیٹکس کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں ہم نے بریک سے پہلے ان کی جو سابزادی ہیں آئیشہ وہ ہمارے ساتھ موجود تھی اور اب جو ہے وہ احسن عادل ان کے سابزادے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور احسن عادل کے حوالے سے مجھے کچھ تیر پہلے معلوم ہوا میں نے ان کی کچھ تصاویت اور میڈیا پہ دیکھی تھی لیکن مجھے نہیں معلوم تھا اتنے اکٹیو وہ سندھ کے ایک ایسے ایریا میں ہیں جہاں پر سب سے زیادہ اس وقت ریلیف کی ضرورت ہے اور وہ ہے سندھ میں تھرپارکر جتنا خوبصورت ہے تھرپارکر وہاں اتنی شاید زندگی مشکل ہے تو احسن سے آغاز کر لیتے ہیں بریک کے بعد احسن یہ کیا خیال آیا آپ کو کراچی میں بہت کام ہو سکتا تھا انجیو بڑی یہاں برک کر سکتی تھی یہاں آپ کو پبلیسٹی بھی بڑی اچھی مل سکتی تھی میڈیا سوشل میڈیا بھی بڑا آسان تھا آپ کے بعد آپ یہاں سے نکلے ہیں تھرپارکر گئے ہیں وہاں ریلیف کے کام کر رہے ہیں پچھلے دنوں میں جو کووڈ کے سال گزر ہے راشن آپ تقسیم کر رہے ہیں میں کوئی تصاویر دیکھ رہا تھا آپ کی کچھ ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی شاید کوئی آپ کام کر رہے ہیں کیا کچھ کر رہے ہیں وہاں پر اچھا میں نے سٹارٹ میں نے اس طرح سے لیا تھا کہ پاپا کو دیکھتا تھا پاپا بڑے انٹیریر جا رہے ہیں پاپا بلوچستان میں بھی پاپا نے پی آر ایف کی طرح کام کی ہے پنجاب میں بھی کی ہے پاپا نے سٹی کو اتنا فوکس نہیں کیا جتنے نو نے انٹیریر کو کیا تھا سٹارٹنگ میں نے ایسی ہی اس وقت میں کالج میں تھا تو ہم کچھ دوستوں نے پچھن کیا سب نے کسی نے 5,000 کسی نے 1,000 روپیز اپنے ہر بند اپنے ساتھ سے ہم نے فرز ڈرائیو راشنگی کی تھی اچھا ایتھر پارکر میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں چار سال پرانی بات چھو اس کے بعد پر آہستا آہستا جب ہم نے فرز ڈرائیو کی تو اس کی تھوڑی کوریج ہو گئی پھر اس سے لوگ کو پانی کے ٹینکس رسٹریبیوٹ کرے تو اس سے اور اویرنیس آگئی پھر ہم نے بورویل لگایا ہے تھر میں آہاری کیمپ میں لگایا ہے ہم نے بورویل پھر ادھر سے پھر ہم نے ابھی سکول ہم نے وہاں پہ بنایا ہے بلکل چھوٹا سکول ہے کوئی 70 80 سٹوڈنٹس کا بھی ابھی انیشلی ہمارا رہا ہے پھر انشاللہ میرا امید ہے کہ ہم کافی تھر میں بھی تھر سے بات ہر جگ آپ انٹیریر جاؤ تو کافی اسے علاقے جن کا میں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہاں دے پہ تھر جیسی حالت ہوئی بھی ہے یہ میں کوئیستان کا بلکل کراچی صاحب قریب قریب علاقہ ہے وہاں پہ میں شہر کے اندر ایسے علاقے بھرمار ہیں تو میں آپ سے یہ سوال تھا کہ لوگوں نے ووٹ دیا تھا عمران خان صاحب کو لوگوں نے ووٹ دیا پاکستان تحریک انصاف اور بلے کے نشان پر مہر لگائی اب وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کام خان صاحب کریں اب اٹھارویں ترمیم صورتحال ہے یہ کراچی کو کون ٹھیک کرے گا خان صاحب وہاں سے کریں گے آپ کریں گے کیسے ہوگا دیکھئے ایک میت سی بن گئی ہے کہ عمران خان نے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا میں بتاتا ہوں آپ کو ایک تو دیکھیں ہر چیز کا ٹائم لگتا ہے ہر چیز تھوڑا تائم لگتا اس پرابلم آیا شروع میں ہم نے اس کو ٹھیک کر لیا پھر میں کہتا ہوں اگین تیس پارٹی انہوں نے سمجھ دیا کہ کراچی میں ڈیلیور کر گئے تو یہ چھا جائیں بودھا سن میں ہم نے پھر بھی کرنا تھا انہوں نے بلوک کر دیا ایسا ایسا ڈی سیل کو سن گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی ہیں کیا تو آپ نے سنتے ہوں اسی کو جب اکی ایسا تی اس کا ایسا تی نواز شریف صاحب نے اور قائم علی شاہ صاحب نے اس سورج یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں تھی ہم آئے ان کو فتا تھے تھریٹ ہوئے تھے صاحب مجھ سن آپ ادھ ہم ادھ تم انہوں نے اس کو کہ ہم نہیں کرنے دیں گے آپ کو پھر ہم جب کام شروع کرنے آئے ایسرائی ریسیل کے بارہ روپے سب سے پہلے آئے ہوئے تھے کراچی میں مختلف انداز سے لگنے کے لئے اس کے لئے انہوں نے لیپ کر دیا اس کو کہ آ ایسرائی لیں گے آپ ایسرائی آج کل کون ہے ایک زمانہ ہوتا تھا افسران ہوتے تھے افسر ریاست کے ملازم ہوتے تھے اب تو حکومت کے ملازم ہو گئے ہیں اور جو پوسٹنگ کرتا اس کے ملازم ہو گئے ہیں ڈی سی کو منا کر دیا پھر آپ نے دیکھا کہ ہم گلی روڈ یہ محلہ بنانا چاہتے تھے اس کا مزا کر آتے دیکھو جی وزیراعظم گلیاں بنا رہے کیوں نہ بنائے گھٹر بنائے گلیاں ڈالے اس کے باؤ ہم نے سمجھ لیا پھر ایس ڈی جی گولز کے تحت اب تک بارہ روپے مختلف انداز سے ایم ایس کے حلقوں میں پندرہ کروڑ روپے جو ہر پندرہ کروڑ پہلے ملے پچاس کروڑ مل چکا ہے اور یہ ہمارے ایم ایس کے حلقوں کے اندر ملے پچاس پچاس کروڑ ابھی تک لگ چکا اور لگ رہا وہ کام ہو رہا ہے آپ دیکھ انہوں نے ڈیولپنٹ پہ لگایا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے ایک سال کے اندر پچھلے ایک سال میں ایک ہزار ارب سے زیادہ ون ٹرلین جو ہے جس میں سے چھے سو پچیس ارب کراچی کے لیے اور چار سو چیلیج ارب اندرون نے سنگیلی لگایا صرف ایک سال میں انہوں نے تیرہ سال میں سولہ سال ایک سال میں ہم نے یہ رکھا جو تین سال میں خرچ ہونا ہے اب کراچی میں کیا ہو رہا ہے کراچی چلائے ہوا تھا شیطان کی ہاتھ بنتی گئی بڑا ہوتا کچھ نہیں ہو رہا پانی بہت بڑا مسئلہ ہے کراچی ترانس ارب کراچی اور اس وقت جس کنڈیشن سے وہیت سے پہلے گزرے ہیں سارا کچھ یہ بارش ہیں سارا آپ نے دیکھا کہ یہ پانچ نالے پانچ سوری تین نالے اور دو ندیاں لیاری ندی اور ملیر ندی کو اس کی اصل شکل میں بہال کرنا لیکن لیٹر آن تین بڑے نالے اس کے لیے پینتیس ارب روپے ندی میں جاری کر دیا آج بھی گجر نالا لیاری نالا ندی اور اورنگی نالا گجر نالا اورنگی نالا اور محمود عباد نالا ان تینوں کے اوپر ستر اکسی پرسنٹ کام ہو چکا ہے سارا کریڈٹ پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہم نے لیا ہم نے کیا یہ پینتی سرب ہمارے ہیں محمود عباد گجر اور ارنگی اور اکتالیس نالے کم سی والے اور پانس سو ڈی ایم سی والے سن گورمن کرے گی اکتالیس میں سے ایک نالے کو بھی ہاتھ نہیں لگا ایک نالے چونکہ انہوں نے لنک کر دیا کہ بینی نالوں کے اوپر کام سٹارٹ کر کر ختم کر دیا تیرہ سو چوبیس ملین سن گورنمن کو دے دیا گئے کہ کرائے کی مد میں دے دو ان کو چوبیس ملین سن گورنمن کو دے دی گئے کہ خراب ہوتی ہیں سربیسز اوکے الیکٹریکس گیس اوڈی روڈے اوڈے تبیل روڈے جوڈ بولتے پہنش بولتے اوپر یہ نالے ہم کر رہے ہیں کپور ہم کر رہے ہیں 5 ٹینڈر ہمیشہ جلو رہو ہوتا تا جی ٹینڈر پہنچی 2 ٹینڈر شہر میں آچukے ہیں اب ڈیر روڈے نہیں دینے با رہے اسکو ہم تو ہم تو ہی چلائیں گے پہنگے اچھی والوں کے لیے دے رہے ہیں لیکن وہ لوگ انتظار میں ہے تین سال سے کہ انہی اچھی خبروں میں کہ جو آپ کے لیے ووٹ ہوئے ہیں لیکن ایک چیز میں وہ احسن بڑا اچھا کام کر رہے تھے اور بڑا یہ اچھا لگتا ہے کہ ایسے نوجوان اس طرح کا اگر کام کر رہے ہیں آپ کی سپورٹ ہوتی ہے بھرپور کے کام کر رہے ہیں آپ کو بھی بہتر لگتا ہے کہ یہ معاملات ہو رہا ہے احسن کے اندر آپ کو کیا چیز نظر آ رہی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں آج آج کے دور میں ایک برنام ہوتے ہیں سیاہ سلطان کے جن کے بچے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں ہے نا ایک ایک میت سے ایک سی رو ٹائپک ہے وہ دیرے کا بیٹا سیاہ سلطان کا بیٹا ہے ایسی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے میں بہت شکر بزار ہوں کہ الحمدللہ یہ بچے یا گھر میں ہوتے ہیں وہ کام کر رہے تھے جو اس کام بچے نہیں کوئی پارٹی نہیں ہوتی کوئی دوستوں نہیں ہوتی اسی کام میں لگتا ہے نہیں ایک دفعہ میں نے ان کو پیسے نہیں دیا اچھا ایک دفعہ بھی نہیں دیا نہ آپ نے کسی دوست سے کہا کہ ان کی مدد کریں کچھ نہیں ہوتا نا یہ اچھا کام ہے آپ بھی دیں دوستوں سے بھی کہیں دیکھیں سپورٹ ہوئے ایسا زیادہ کام کر سکتا ہے آپ میری بات نہیں سمجھے ایک ہوتا رہا کہ بچے کو جی شوق میں مان جانا ہے خود اس کے اندر خود ماشاءاللہ مطلب ان کا سسٹم بنا ہوا ہے ہمارے یہ ةوم مطلب وہ فارمبلائشن ہے یہ یہ میں باقت میں بتا رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ بچے کو کہا پیسے تو تحصیل کرچا نہیں خود محنت کرتے ہیں خود سارا کرتے ہیں اللہ عنہ میں خود بہت کچھ�ketا ہوں ہمارے سسٹم ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جانا ہے تو گھر سے اکثر ہوتے بچے کیا جاؤ ان دے دیا کیا اب تحصیل کرچا کیا جاؤ خود محنت کرتے ہیں خود جاتے ہیں خود خرچ کرتے ہیں خود سارا پلین کرتے ہیں اور میری بھرپور سپورٹ ہے پوری سپورٹ ہے اور الحمدللہ میرے حلکوں میں بھی جاتے ہیں حلکوں میں جا کے اب اگر میں نہیں ہوتا ہوں تو جو ہمارے تریڈیشنل ہے چونکہ میرا حلکہ سریکھا کراچی میں ہے لیکن کراچی میں نہیں ہے گوٹ ہے سارے وہ سراغ گوٹ سے آگے علاقہ غیر ہے تو وہاں ماشرہ وہ تریڈیشنلی میرا حلکہ ہے تو وہاں فاتحوں پہ خوشی میں غمی میں اس میں اس میں اچھے برے میں یہاں جا رہے ہوتے ہیں تو کیا احسن ارادہ ہے کہ آپ کے بابا آپ اپوزیشنل لیڈر ہیں اب اتنے بڑے سیاستدان ہیں تو آپ بھی ورک کر رہے ہیں لوگوں سے ملنے سیاستدان ڈریکٹلی لوگوں سے لنک ہوتا ہے نہ کوئی افسر ہوتا ہے نہ کوئی اور لوگ ہوتے ہیں آپ ڈریکٹلی ہوتے ہیں تو آپ کا بھی دل ہے جس طرح سوشل ورک کر رہے ہیں اسی سوشل ورک کو سیاست میں کنورٹ کیا جائے اگلے آنے والے دنوں میں پریکٹیکل سیاست میں سوچ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کیوں میں اپنے پاپا سے بڑا امپریس ہے شروع سے آپ ایک دیکھتے ہو آپ کے لئے ہیرو جو ہے ہمارے ہیرو ہمارے فادر نے تو ان کے فٹسٹیپس پہ انشاءاللہ فالو کر رہوں انشاءاللہ میری امید ہے کہ آؤں گا میں پولٹیکس میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا مگر یہی فیلڈ پولٹیکس میں آؤں گا جس طرح میرے فادر کی اسی طرح انشاءاللہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ دوہزار دو کے الیکشن تھے اس سے پہلے کے الیکشن تھے اس وقت نوجوان اس طرح سیاست میں نہیں پھر عمران خان صاحب کا آہستہ آہستہ امرج ہونا سیاست کے اندر پھر وہ ساری چیزیں بدلتی گئیں دوہزار آٹھ کے بعد تو اب آپ سمجھتے ہیں واقعی جو نوجوان ہیں کیونکہ آپ خود ایک سیاسی گرانے سے تعلق رکھتے ہیں آپ سوشل برگ کرتے ہیں سیاست کرتے ہیں تو نوجوان واقعی اس طرح لنک ہیں پاکستان کے ساتھ پاکستان کی سیاست کے ساتھ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں واقعی جی جی بلکل میں آپ کو بتاؤں میں کالج میں یونیورسٹیز میں کافی ایسے لڑکے ہیں جو اس چیز فیلڈ کو چاہ رہے ہیں آنا چاہ رہے ہیں مگر ان کو کافی لوگ ان کے پاس سورسز نہیں ہوتی یہاں پہ ایک ہے پاکستان میں ایک اب آپ ڈراؤ بیک سمجھے کیا سمجھے کہ ڈراؤنڈ کے لوگ زیادہ اپر نہیں آ پاتے جو یہ پی ٹی آئی کے بعد سے آپ نے دیکھا ہے کہ یونگ یو تو آگیا آ رہی ہے ورنہ پہ وہی چل رہا تھا یہی صدایتی نظام بھائی اب باہر تو آ سکتے ہیں جیسے آئیشہ باہر جا کے الیکشن جیت سکی ہیں وہ ایک بلکل عام جو ہے وہ وہاں کی شہری تھی وہاں پہ وہاں تھے وہ تو آ سکتے ہیں لیکن یہاں بڑا مشکل ہے یہاں پہ بہت پہلے تو بہت ہی مشکل تھا بھی اب بھی پھر بھی تھوڑا چینج آئے آپ جس طرح بول رہے ہیں اب چینج آئے پہلے نہیں تھا یہ سب جو آپ دیکھ رہے ہیں ینگ فیسز آ رہے ہیں نئی فیسز آ رہے ہیں نئی لوگ آ رہے ہیں جن لوگ کے بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ آ رہے ہیں کراچی شہر سے بہت سارے ایم پی ایز بن گئے آپ پاکستان تحریک کے انصاف سے پنجاب سے کچھ لوگ بھی آئے ہیں بلکل یہ ہے تو یہ دونوں بچے آپ کے جن سے ہماری آج بات ہو گئی وہ تو بڑے بھرپور قسم کے تیار ہیں علی مادل شیخ صاحب آپ کی سیاست اور آپ کی چیزوں کو لے کر چلنے کے لیے دیکھیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ بچوں کو حق ہے مہنت کریں اپنی مہنت سے جہاں تک رسکیں ضرور چاہیں گے inki وہ بھرپور ایک والد کی سپورٹ ہوتی ہے وہ رہے گی انشاءاللہ لیکن انشاءاللہ ان کے جو پولٹیکس میں اگر جائیں گے ان کی مہنت اگر ہو گی تو جائیں گے اور جو الحمدلہ ان کی ہے ایک ہوتی ہے ایک کہ بستی جی میرا بیٹا اس کو یہاں لگا دو میری بیٹی یہاں لگا دو لیکن سپورٹ پوری ہے میری لیکن انشاءاللہ پولٹیکس میں آئیں گے جس طریقے سے ابھی ہے یہ موجود کون لوگ سکتا ہے اگر اپنا کام کر رہے ہیں اور اپنی محنت کر رہے ہیں اپنی محنت کی بنیادوں پر اگر آگے جا کے ان کو سیاست میں آ رہے ہیں لیکشیں لٹ رہے ہیں تو بورز بیٹھیں گے گراؤنڈ پر کچھ ہوگا کر انشاءاللہ نوان کن بلوگ کا اچھا کچھ آپ سے ایک سوال کر لیجی آپ بڑی فگر کے ساتھ آپ تنقید حکومت پر کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ چیزیں ایک جنرل سوال ہے اپوزیشن میں آپ کے مخالفین ہوتے ہیں لیکن دوستی بھی ہوتی ہے تو اپوزیشن کے اندر سندھ اسمبلی میں کوئی آپ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ایک وزیر ہے کوئی بہتر کام کر رہے ہیں چلے میں بہت اچھا کام ملے آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ اپوزیشن لیڈر ہیں آپ کی سب سے زیادہ گہری نظر ہو کہ یہ بندہ قدر بہتر ہے باقیوں سے اور اس جیسا ہی کچھ کام کر لیا جائے تو بہتر ہو سکے دیکھئے میں سمجھ سکتا ہوں ویسے تو ان کے ہاں وزیر کو بنتا ہی نہیں ہے جو کام کرنا چاہے یہ حقیقت ہے مطلب کہ پرکومنس پر اگر کوئی کہہ کر رہا ہے ادارے میں کام باتا میں دپارمنٹ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس کا ڈی میرٹ ہوگا ان کا تو وزیر ہی بنتا ہے جو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی اتنا میرا بجٹ ہے اتنا میں نکال کے پھیت ہوں گا لیکن اچھا پھر جو اس قسم کا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے اگر آپ ایک بندہ قاب کرنا ہے تو مجھے پھر مزر وزارت دے دو پاکی کچھلا کو جار لے پہلا سن صوبہ ہے کہ اصل وزیر ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور لیکن اس میں اگر دیکھا جائے تو ایک شبیر بجارانی صاحب میرے ذاتی اختلاف انتے چل رہا ہے مجھے نوٹس بھی بجائے بار جانے کیا پتہ نہیں یہ کرب کا ہے پتہ نہیں دس کروڑ کا لیکن اگر دیکھا جائے جو ایک بہتر وزیر کہہ سکے وہ اپنا ڈپارٹمنٹ شبیر بجارانی صاحب ہے وہ ایک اچھا چلا رہے مجھے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ایک ہے اور ایک وہ ہمارے مخدوم جو ہیں جمیل ازما صاحب کے صاحب زادے وہ بھی دیکھیں پھر موقع ہوگا کہ وہ ان کے ڈپارٹمنٹ وہ سب کچھ رہو گے لیکن وہ اس میں اندر شامل نہیں ہوتے ہوں گے صحیح یہ ایک دو لوگ ہی ہیں ایسے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قدرے بہتر ہیں یہاں پر آپ کے چودہ ایم این ایز ہیں پھر آپ کے بہت زیادہ ایم پی ایز ہیں ڈیر اڈے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اپنی ایم این ایز اور ایم پی ایز کیونکہ آپ اپوزیشنل لیڈر سندھ میں آپ لیڈ کر رہے ہیں کون بندہ ہے پی ٹی آئی کا وہ بہتر کام کر رہے ہیں اور آپ کو لگ رہے ہیں یہ دو آزار تیز کے الیکشن میں اس کے لیے تو کوئی ایشوی نہیں ہے وہ چیزوں کو اپنے حلقے میں اور جماعت کے ساتھ کافی ہیں جو بہت اچھا کر رہے ہیں کچھ وہ ہے جنہ سے ہم کہتے ہیں آپ نمبر بن ٹو کر لیں یہ نہیں کر رہا لازمی بات ہے کہ ایک ٹیم ہے نا اس کے اندر میں نہیں چاہتا کہ میرے وزیادہ کو ڈس آٹ ہو اچھا پتا سب کوئی ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ کون ہے تو لازمی بات جو سلو ہیں ان کو ہم تیز بھی کر رہے ہوتے ہیں چونکہ میں ان کے ساتھ ہوں ٹیم میں ہوں تو میں اس کے ذریعے میں کومنٹ کرنا نہیں چاہتا بلاول بٹو صاحب کو مستقبل وہ دوہزار تیز میں وزیراعظم بن رہے ہیں تو کیا واقع ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ پاکستان اب متحمل نہیں ہو سا ایک تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ دوہزار تیز میں یہ عمر ہی پہتے سال نہیں ہیں صحیح سب سے پہلے تو ٹیکنکلی آؤٹ کر دینا دفیکٹڈ ہے بن نہیں سکتے دوہزار تیز میں آہا ہے کہ پھر سوچیں گے سمجھے نہیں دوسری بات اب پاکستان وہ رہا نہیں ہے ایک زمانہ تھا کہ پیسے کے بنیاد تو وزیراعظم بنا جا سکتا تھا صحیح ایک پارٹی اگر اوپر جا رہی ہوتی ہے تو سوچ سکتے ہیں اب ایک جہاز اتر رہا ہے نیچے ایک جہاز اتر رہا ہے ہم کہتے ہیں چلے اسلامباد پہنچ جائے گا اس کی نوز ڈاؤن ہے وہ تو بلاری ائرپورٹ پہ اترے گا جا کے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو مباشر حسن کے گھر پہ بھٹو صاحب نے بنائی تھی چار صوبوں کی پارٹی چار ڈیویجنوں تک آ چکی ہے چار ڈیویجنوں میں سے بھی مطلب ہے کہ حیدرباد شہر میں بھی ان کی ایک سیٹ آئی ہے مطلب ایسی پارٹی جو کہ سکڑ رہی ہو اس سے ہم کیسے امید کر سکتے ہیں کہ اس کا وزیراعظم آ سکتا ہے دو سو چیاسٹھ ووٹ جو خوشاب میں لیتا ہو خوشاب میں دو سو چیاسٹھ ووٹ ہے جن زلو میں ان کے ووٹس ہوا کرتے تھے اور رزرداری صاحب بلاہول ہاؤس بنا لینا بیریہ ٹاؤن کے پیسوں سے بلاہور میں جا کر جو اس میں بلٹ پرو دیواریں بنا دینا اور پتانی کیا کیا محل بنا دینا اس سے لوگوں کے دل نہیں گیتے جا سکتے تو پیپل پارٹی ایک گول کیس ہے بلاہول صاحب میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ سمجھ میں آگئے لوگوں کو زرداری صاحب نے چار سے چالیس سال بعد دیکھتی پیسے کی چمک چمک ووس والے پیسے کی یہ تو جب اٹھارہ سال کے ہوئے وسیعت آئی چیئرمین بنے یہ ایک طرف ٹپی تھا ایک طرف ٹپی تھی ایک طرف ڈیڈی تھے ان کی جو ٹریننگ ہے پاکستان اس کا مطعمل نہیں ہو سکتا اور یہ قوم کو بھی پتا ہے پچھلے دن میں سی وی بھی گھوم رہی تھی آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ابہر کا یہ سی وی بھی ساتھ دیکھر گیا اور وہاں پھر وہ تحصیریں آئیں کہ وہ سی وی بھیج کے انٹریوی کے انتظار میں پھر وہ اس پہ بیٹھے ہوئے تھے انتظار گاہ میں میرا بتانا ہے کہ بلاہول صاحب جو شخص پرچیز اس کو لوگ دیتے ہو وہ پڑھتا ہو بتایا جائے کہ کلف کھول لو تو زفکار بھٹو لوگ ہو گیا جو کہتا ہوں کہ دو سو رو پر کلو انڈے اور دو سو رو پر درجہ نالو پس اس نے کیا وزیراعظم بننا تو اس کے میں مستقبل ہو نہیں ہو سکتا آج ہیت کے دن جناب بڑی کچھ کھٹی مٹھی بھی باتیں ہیں اور آج ہمارے جو پروگرام میں خاص ایک سرپرائزنگ تھا وہ حلی مادل شیخ صاحب کے صاحبزادے اور صاحبزادی تھیں اور ان کا جو اگلے آنے والے واقعے وہ میرے لیے بڑا سپیرنگ تھے اس لیے بھی کہ پاکستان میں جو نوجوان ہیں کم از کم وہ بڑے پریکٹیکل ہو گئے ہیں شاید ہمارے سے اگلی آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بہت بہتر آ رہی ہیں یہ بھی ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان اگلے آنے والے دنوں میں بھی محفوظ تر ہوتا رہے گا بہت شکریہ احسن آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آج عید کے دن آپ کو کافی ڈسٹرپ بھی لوگوں کا ملنا جلنا بھی ہو رہا ہے بہت شکریہ آپ کا پروگرام سے مدسر اقبال کو اجازت دیجئے گا لیکن عید کے دن یہ خیال لکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے اردگرد وہ لوگ جو اس خوشیوں میں محروم رہتے ہیں کسی نہ کسی وجہ سے ان کی ہر طرح سے مدد کرنا اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو آج عید کے دن ان کو گلے لگا کر عید مباری ضرور کریے گا اپنا عید کا احساس ہوگا اور اسی طرح سے آپ اور زیادہ قریب آ سکتے ہیں اللہ حافظ